چاروں طرف کھوپ اندھیرے نے ڈیرہ جمعیا ہوا تھا دور دور سے کسی انسان کا نام و نشان بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا ایسے میں وہ بغیر گاڑی کے پیدل ہی گرتا گراتا جا رہا تھا جب اس کی نظر سائٹ پر موجود درخت کے نیچے پڑی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی موجود ہے اس نے تھوڑا سا آگیا ہو کر دیکھا تو بڑی ساری چادر میں لپٹا کوئی وجود تھا ہلیے سے تو وہ کوئی لڑکی لگ رہی تھی اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اس اکیری لڑکی کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا وہ مکمل طور پر نشے میں تھا اکیری لڑکی دیکھ کر مزید دل بے ایمان ہو گیا اور وہ اس لڑکی کی جانب چلنے لگا اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بے تہاشا شراب پی ہوئی ہے وہ واقعی میں ہی کوئی لڑکی تھی جو گردن جھکائے اس درخت کے نیچے بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھی وہ اس لڑکی کے پاس پہنچا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا اگر وہ ہوش میں ہوتا تو کبھی اتنی جرت نہ دکھاتا کیونکہ رات کے اس پہر کسی لڑکی کا بے خوف و خطر اس ویران جگہ پر درخت کے نیچے اس طرح خاموش بیٹھنا بہت بڑا خطرہ تھا لیکن وہ ہوش میں ہی نہیں تھا اس لیے وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا اس کے متوجہ کرنے پر اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا تو چاند کی روشنی میں اس کا حسین چہرہ اس کی آنکھوں کو مزید روشن کر گیا اس نے اپنی خبیثانہ مسکراہت سے اس لڑکی کو دیکھا اور ایک دم سے اس کے سر سے دپٹہ اتار کر دور پھینک دیا اور شراب کے نشے میں مگن اس کی عزت کو تار تار کر دیا لیکن اس دوران وہ لڑکی صرف اتنا بولی کہ مجھے چھوڑ دو ابھی تو وہ یہاں موجود نہیں لیکن جب اس سے پتا چلا تو وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نگل جائے گا وہ بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے عجیب و غریب آواز سے بولی تھی ایک لمحے پہ تو اسے بھی خوف محسوس ہوا تھا لیکن پھر نشہ غالب آ گیا اگر وہ حقیقت تب بھی جان لیتا تو مر جاتا لیکن ایسی غلطی نہ کرتا ایسی غلطی جس نے مرتے دم تک اسے ترہا ترہا کی تکلیفیں دی میرا نام اسمان ہے اور میرا تعلق راجنبور کے ایک گاؤں سے ہے میری عمر اس وقت بتیس سال ہے یہ کہانی تب کی ہے جب میں صرف اکیس سال کا تھا میں ایک چودری کا بیٹا تھا اس لیے شہر کے سب سے مہنگے سپور میں پڑھتا تھا روز ایک گاڑی مجھے صبحوں لے کر جاتی اور شام کو واپس لے کر آتی تھی وہاں پر امیر زادوں کی اولادیں پڑھنے آتی تھی میرا شروع سے ہی پڑھنے کی طرف دھیان کم ہی تھا اس لیے زیادہ تر وقت باہر دوستوں میں ہی گزرتا تھا اس وقت میں میٹرک کا طالب ایم تھا ایک دن یوں ہی باہر دوستوں کے ساتھ بیٹا ہوا تھا کہ شہر کے امیر ترین آدمی کا بیٹا شہروز جو ہمارے گروپ کا ہی تھا وہ کہنے لگا کہ اسے ہمیں سیر کروانے کا دل کر رہا ہے تو اس لیے کہیں گھومنے چلتے ہیں اس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی تھی کسی کو بھی اعتراض نہ ہوا اور سب نے جانے کی حامی بھڑی میں نے بھی اپنے ڈرائیور کو کال کر کے منع کر دیا کہ آج وہ مجھے لینے نہ آئے میں خود ہی شام تک گھر آ جاؤں گا چھٹی کے وقت ہم چھے دوست شہروز کے ساتھ گاڑی میں چل دئیے میں ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور قد کاٹ اونچا لمبا ہونے کی وجہ سے ایک خوبرو نوجوان تھا خیر شہروز کافی دیر سڑکوں پر گاڑی گھومانے کے بعد بولا کہ میں آج تم لوگوں کو ایک ایسی جگہ دکھاؤں گا کہ تم لوگ بار بار ادھر جانے کی تمنہ کرو گے ہم سب دوست حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے کہ ایسی کونسی جگہ ہے جہاں جا کر ہم بار بار جانے کی تمنہ کریں گے شہروز نے گاڑی اس جگہ کی طرف مور دی اور چند منٹوں بعد گاڑی سڑک سے ہٹ کر تنگ گلیوں میں جانے لگی ہم سب دوستوں نے ہسنا شروع کر دیا کہ شہروز ایسی کونسی حسین جگہ ہے جو ان گندی تنگ گلیوں میں ہے تو شہروز ہم سے بھی اونچا ہستے ہوئے بولا کہ ابھی پتہ چل جاتا ہے کچھ لمحے بعد اس نے گاڑی ایک دو منزلہ گھر کے سامنے روک دی جو لائٹوں سے سجا ہوا تھا اور یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں کسی کی شادی ہے ہم نے حیرانی سے شہروز کا چہرہ دیکھا جو ہمیں اندر چلنے کا اشارہ کر رہا تھا ہم نے انکار کر دیا کہ نہ جانے کونسی جگہ ہے کس کا گھر ہے ہمیں مار پڑھوائے گا لیکن وہ زبردستی ہمیں اندر کی جانب لے گیا اندر کا منظر دیکھ کر تو ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہم لوگ امیر ضرور تھے لیکن اپنی تہذیب تمیز کو کبھی بھی نہیں بھولے تھے اور ماں باپ نے بھی حدود میں رکھا ہوا تھا اس لیے ایسی باتوں سے بے خبر تھے اندر میک اپ میں اٹی ہوئی ترہا ترہا کی لڑکیاں رنگ برنگے کپڑے اور ایک طرح سے تو انتہائی بہودہ لباس جو ایک دفعہ کوئی شریف دیکھے تو خود ہی نظریں جھکالے پہن کر ادھر ادھر پھر رہی تھی میں نے اور تین دوستوں نے تو اپنی نظریں جھکالی اور غصے سے شہروز سے پوچھنے لگے کہ وہ ہمیں یہاں کیوں لائیا ہے لیکن آلیان اور شہروز تو انتہائی بہودہ نظروں سے ان لڑکیوں کو دیکھنے لگے جو ادھر ادھر آدمیوں اور ہم جیسے لڑکوں کا دل لبھانے کے لیے بیتاب ہو رہی تھی شہروز ہمارے کسی غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہمیں مزید اندر کی جانب لے گیا اور وہاں کا منظر دیکھ کر ہم دم بخود رہ گئے وہاں آدمیوں اور شہر کے بگڑے ہوئے امیرزادوں کی محفر لگی تھی اور مختلف لڑکیاں بے ہودہ سے لباس میں ان کے سامنے ناچ رہی تھی میں تو غصے سے وہاں سے اٹھا اور اس گھر کے باہر والے حصے میں آ کر بیٹھ گیا وہاں کوئی بھی نہیں تھا میرا سانس جو اندر بند ہو رہا تھا باہر آ کر ذرا سکون ملا میری تو سوچ سوچ کر ہی حالت خراب ہو رہی تھی کہ اگر میرے باپ کو پتا چل گیا کہ میں ایسی جگہ پر ان کا نام خراب کرنے آیا ہوں تو وہ نا جانے کتنی بڑی سزا دیتے ابھی مجھے بیٹھے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ایک عورت باہر آئی اور میری طرف عباش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ارے نوجوان اتنی ہریالی دیکھ کر بھی بنجر کو دیکھ رہے ہو جب یہاں تک آ گئے ہو تو اندر آنے میں کیا جھجکنا میں تو سن کر ہی شولوں میں جلنے لگا اور غصے سے بولا کہ بی بی اپنے کام سے کام رکھو اور میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے مزید خراب نہ کرو میرا غصہ دیکھ کر وہ مزید دلکشی سے مسکرانے لگی اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس کے عقب سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی جو اس عورت سے مخاطب ہو کر بولی کہ ارے بھائی تم جاؤ اس کا کام تم اپنی رخصار پر چھوڑ دو وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ میں نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو دوبارہ جھکانا بھول گیا وہ عورت اس لڑکی کی بات سن کر اسے آنکھ مارتے ہوئے مسکر آ کر اندر کی جانب چلی گئی لیکن مجھے ان کا ایسا انداز بلکل بھی اچھا نہ لگا ان کے جانے کے بعد وہ لڑکی میرے قریب در آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک کاغذ میری جیب میں ڈال دیا میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے روک بھی نہ سکا وہ اپنے ملائم ہاتھوں سے مجھے پکڑ کر اندر لے جانے لگی لیکن میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور گاڑی کے پاس بھاگتا ہوا چلا گیا میرا سانس مکمل پھول چکا تھا میں نے شہروز لوگوں کا انتظار کرنے کی بجائے خود ہی دھر جانے کا سوچا اور پیدل ہی چل پڑا اس ایریا سے تھوڑی سی دور جا کر ایک مارکیٹ کے پاس پہنچ کر میں نے اپنے ڈرائیور کو کال کی اور اسے بلا کر گھر چلا گیا گھر پہنچ کر میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا ماں نے کھانے کا پوچھا تو اس کا بھی انکار کر دیا میرا دماغ بار بار گھوم کر اس لڑکی کی طرف ہی جا رہا تھا سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دھوڑ تھی اچانک سے میرے موبائل کی بیل بجی تو میں اٹھ کر دیکھنے لگا دوست کی کال تھی جو شاید مجھے ڈھونڈ رہے تھے میں نے کال کارٹ کر موبائل آف کر دیا میں اس سچویشن سے بھاگ رہا تھا اچانک میرے ذہن میں لڑکی کا جیب میں ڈالا ہوا کاغذ آیا میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی جیب میں سے کاغذ نکال کر دیکھنے لگا وہاں کوئی موبائل فون کا نمبر لکھا ہوا تھا اب مجھے اس لڑکی کی جرت اور ایسی گھٹیا حرکت پر غصہ آیا کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے میں نے وہ نمبر سائٹ ٹیبل پر پھینک دیا اور دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگا کچھ ہی لمحے بعد نیند کی وادی میں چلا گیا اگلے دن روٹین کے مطابق کالج گیا تو شہروز اور باقی سارا گروپ مجھ سے ناراض تھا کہ میں کل بغیر بتائے کیوں آ گیا اور پھر اپنا فون بھی آف کر دیا وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے پھر انہوں نے بابا کو کال کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو کافی دیر سے گھر آ گیا ہے انہیں مجھ پر بہت غصہ آیا وہ ایسے ہی بولتے رہے لیکن میں نے ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ لیا اور چپ چاپ سے اپنے کام سے کام رکھا شہروز اور آلیان تو بالکل مجھ سے کترا رہے تھے دوسرے دوست میرے ساتھ تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں زبردستی وہاں لے کر گئے تھے ہم وہاں نہیں جانا چاہتے تھے لیکن مجھے ان کی باتوں پر بھی یقین نہ تھا اس لیے میں کافی دن تک ان سے دور دور ہی رہا لیکن وہ دن میرے لئے قیامت کی طرح گزر رہے تھے اس لڑکی کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ جاتا اور مجھے بیچین کر دیتا آخر ایک دن تنگ آ کر میں نے نہ جانے کیا سوچ کر اس دروازے کا رخ کر لیا جہاں جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کبھی دوبارہ بھی جاؤں گا میں وہاں بیچینی میں چلا تو گیا لیکن ہوش آتے ہی میں خود کو ڈپٹنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا میں دوبارہ سے اس جگہ پر آ گیا ہوں جہاں میں کبھی آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن اب تو میں آ گیا تھا ابھی میں واپسی کی راہ لینے ہی لگا تھا کہ وہی لڑکی دوبارہ سے میری آنکھوں کے سامنے آئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو میں نہ کہتی تھی کہ تم آو گے ضرور اور آج نہ جانے تمہیں کس کی طلب یہاں تک کھینچ لائی ہے اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئی جہاں پر لڑکیاں رکس کر رہی تھی اس نے مجھے وہاں بٹھا دیا اور گلاس میں نہ جانے کیا انڈیل کر دیا شیطان مجھ پر مکمل طور پر ہاوی ہوا تھا اس لیے میں اس کی کسی بھی بات پر ان کا انکار نہیں کر رہا تھا اور جو وہ کہہ رہی تھی وہی کرتا جا رہا تھا اس کے دیئے گئے مشروب کو پینے لگا اور بار بار پینے لگا اب مجھے یہ چیز لطف دے رہی تھی تقریباً تین چار گھنٹے وہاں گزار کر میں واپس گھر آیا تو مجھے کوئی ہوش نہ تھی کہ میں کیسے گیا اور کیسے واپس آیا میں چپ چاپ سے اپنے کمرے میں آ کر سو گیا اگلے دن میں اٹھا اور کالیج جانے کے بجائے دوبارہ سے ادھر چل دیا آہستہ آہستہ میرا روز کا یہ معمول ہونے لگا میں نے کالیج سے آف کرنا شروع کر دیا اور وہاں کا رخ کرنا شروع کر دیا وہ رخصار اس نے مجھے اپنا اس قدر عادی کر لیا تھا کہ میں ایک دن اسے نہ دیکھتا تو بے چین ہو جاتا اور نشہ تو مجھ پر اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ مجھے وہ پانی کی طرح لگنے لگا تھا میں اکثر رات نشے میں گھر آتا لیکن اس دوران میرے بابا کو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے باہر کے ملک جانا پڑا وہ پچھلے تین مہینے سے باہر کے ملک تھے اس لیے انہیں میرے متعلق کوئی بھی انفرمیشن نہ تھی کہ میں کیا کرتا ہوں کہاں کرتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں کہاں نہیں جاتا لیکن میرے دوستوں نے میرے مشکوک اندازتیں میری کھوج لگانی شروع کر دی اور جب انہیں میرے متعلق پتا چلا تو سب نے مجھ پر لانت پھیجی کہ پہلے دن میں کتنا پارسہ بن رہا تھا اور آخر میں میں ان سب سے آگے کا نکلا لیکن اب مجھے کسی کی باتوں کی فکر ہی کب تھی میں تو رخصار کے عشق میں مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا بابا کے آنے میں دو دن رہ گئے تھے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آزادی اب ختم ہونے والی ہے اگر بابا کو پتا چل گیا تو وہ تو شاید مجھے زندان میں گار دیتے گاؤں میں ابھی کسی کو بھی میرے متعلق پتا نہیں تھا کہ میں کیا کرتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں کیونکہ میں جب بھی آتا تھا رات کے اندھیرے میں آتا تھا اور کم و بیش مجھے کسی نے نہیں دیکھا تھا ایک دن یوں ہی میں رات کو واپس گھر آ رہا تھا کہ چاروں طرف کھو پندھیرے نے دیرہ جمعایا تھا دور دور سے کسی انسان کا نام و نشان بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا ایسے میں میں بغیر گاڑی کے پیدل ہی گرتا گراتا جا رہا تھا میری نظر سائٹ پر موجود درخت کے نیچے پڑی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی موجود ہے میں نے تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا تو بڑی ساری چادر میں لپٹا کوئی وجود تھا بھلیے سے تو وہ کوئی لڑکی لگ رہی تھی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے اس اکیلی لڑکی کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا میں مکمل طور پر نشے میں تھا اکیلی لڑکی دیکھ کر مزید دل بے ایمان ہو گیا اور اس لڑکی کی جانب چلنے لگا قدموں کی لڑکھڑا ہٹ سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے بے تہاشا نشا کر رکھا ہے وہ واقعی میں ہی کوئی لڑکی تھی جو گردن جھکائے اس درخت کے نیچے بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھی میں اس لڑکی کے پاس پہنچا اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا اگر ہوش میں ہوتا تو کبھی نیجرد نہ دکھاتا کیونکہ رات کے اس بہر کسی لڑکی کا بے خوف و خطر اس ویران جگہ پر درخت کے نیچے اس طرح خاموش بیٹھنا بہت بڑا خطرہ تھا لیکن میں ہوش میں نہیں تھا اس لئے کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا میرے متوجہ کرنے پر اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا تو چاند کی روشنی میں اس کا حسین چہرہ آنکھوں کو مزید روشن کر گیا میں نے اپنی خبیثانہ مسکراہت سے اس لڑکی کو دیکھا اور ایک دم سے اس کے سر سے دپٹا اتار کر دور پھینک دیا اور اپنے نشے میں مگن اس کی عزت کو تار تار کر دیا لیکن اس دوران وہ لڑکی صرف اتنا بولی کہ مجھے چھوڑ دو ابھی تو وہ یہاں موجود نہیں لیکن جب اس سے پتا چلا تو وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نگل جائے گا وہ بغیر ڈرے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے عجیب و غریب آواز سے بولی تھی ایک لمحے کو تو مجھے بھی خوف محسوس ہوا تھا لیکن پھر نشہ غالب آ گیا اگر میں حقیقت تب ہی جان لیتا تو مر جاتا لیکن ایسی غلطی نہ کرتا ایسی غلطی جس نے مرتے دم تک مجھے ترہا ترہا کی تکلیفیں دی اس کی عزت خراب کر کے جب مجھے ہوش آئی تو میں اپنی حویلی جلا گیا لیکن نجانے صبح اٹھنے سے پہلے ہی کس نے وہ خبر میرے بابا تک پہنچا دی تھی بابا نے دو دن بعد آنے کی بجائے اسے دن واپسی کی راہ لی اور واپس گاؤں آ گئے وہ خبر گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ میں نے نشے میں لڑکی کی عزت خراب کی ہے میرے بابا کی برسوں کی کمائی گئی عزت ایک ہی رات میں ایسے تار تار ہوئی کہ دیکھنے والے دھک رہ گئے اور بابا کا تو ویسے ہی غصے سے برا حال تھا وہ حویلی پہنچے تو میں ان کا سامنا کرنے کی وجہے کمرے میں بند ہو گیا انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا لیکن میں نے ہر دفعہ انکار کر دیا بابا غصے سے آگ بگولا میرے کمرے میں پہنچے اور مجھے وہ وہ باتیں سنائیں کہ مجھے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی کیونکہ اس وقت میرا نشہ مکمل طور پر اتر چکا تھا بابا کو میرے ہر فیل کے مطالق مکمل انفارمیشن مل چکی تھی نہ جانے انہیں کس نے سب کچھ بتایا تھا لیکن وہ میری ساری حقیقت جان چکے تھے اب ان سے کچھ بھی چھپانے کا فائدہ نہیں تھا بابا نے مجھے وارن کیا کہ اگر اب کبھی میں رخصار کے کوٹھے پر نظر آیا یا میں نے کبھی وہاں جانے کی جرت کی تو وہ مجھے اپنی جائداد سے آگ کر دیں گے اور اپنا بیٹا ہونے سے بھی انکار کر دیں گے ان کا آخری فیصلہ یہی تھا کہ وہ لڑکی جس کی میں نے عزت خراب کی ہے میں ابھی کے ابھی اس سے نکاح کروں پہلے تو میں ان کی بات پر اچھل پڑا لیکن اگر میں ان کی بات نہ مانتا تو خود ہی نقصان اٹھاتا اس لئے بابا نے جیسا کہا میں نے ویسا کر لیا اور اس لڑکی سے نکاح کر لیا وہ لڑکی جسے نہ میرے گھر والے جانتے تھے نہ میں جانتا تھا چودری کے بیٹے کی بیوی بن کر ہمارے گھر آ گئی بابا نے اس لڑکی کے متعلق پوچھا تو وہ صرف یہی کہنے لگی کہ اس کا کوئی نہیں ہے اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور اس کے چچا نے اسے اسی دن گھر سے نکالا تھا اس لئے اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا بابا تو پہلے ہی خدا ترس تھے اس کی ایسی خدا ترس کہانی سن کر جلدی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ شکر ہے بیٹا کہ مجھے معلوم ہو گیا ورنہ تم پر کیا بیٹتی اس لڑکی نے بابا کو مکمل اپنے قابو میں کر لیا لیکن میری ماں اس کے مکمل طور پر خلاف تھی وہ میری شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی لیکن اب بابا نے صاف انکار کر دیا کہ اب وہیں صرف عثمان کی بیوی رہے گی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی اور مجھے بھی وہ شروع میں ذرا اچھی نہیں لگتی تھی اس نے مجھے میری رخصار سے دور کیا تھا مجھے بار بار رخصار کی طرف جانے کی خواہش ہو رہی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ بابا کے باڈی گارڈ ہر وقت میرے ساتھ رہیں گے اس لیے میں ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا جس لڑکی سے میری شادی ہوئی تھی اس کا نام عریج تھا لیکن مجھے عریج اور رخصار دونوں ایک جیسی لگتی تھی اس لیے میں عریج کے پاس تھی بھاگ بھاگ کر جاتا اور رخصار کی جدائی میں میں بلکل چپ چاپ رہنے لگا تھا میری ماں میری دل جوئی کرتی اور عریج کو گھر سے نکالنے کے منصوبے بناتی لیکن عریج میرا بہت خیال رکھتی تھی اور وہ امہ کا بھی ہر طرح سے خیال رکھتی لیکن امہ اسے تانے اور عزیتیں ہی دیتی تھی عریج امید سے ہوئی تو بابا اور میرے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے ہم بہت خوش تھے کہ چلو اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا لیکن عریج کی کچھ حرکتیں عجیب سی تھی کہ وہ ہمیشہ بند کمرے میں نماز پڑتی تھی اور بند کمرے میں عبادت کرتی تھی اگر کمرہ بند کر کے وہ کچھ کر رہی ہوتی تو پوچھنے پر یہی کہتی تھی کہ وہ عبادت کر رہی تھی ایک دن یوں ہی وہ باہر لون میں پھیل رہی تھی جب میرے خالہ ذات کی وہاں آمد ہوئی اور اس کی نظر جیسے ہی عریج پر پڑی تو وہ دھک سا عریج کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا ارے یہ مشہور زمانہ تواف تم لوگوں کی حویلی میں کیا کر رہی ہے اس کی بات تھی کہ گویا پہاڑ تھا جو میرے سر پر گرا تھا میں حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تو وہ مجھ سے بھی زیادہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ ہاں یہ کوٹھے کی سب سے مشہور تواف رخصار ہے ایک تماشا تھا جو میرے مو پر لگا میں نفی میں گردن ہلانے لگا کہ وہ تو رخصار نہیں ہے رخصار کو اس نے دیکھا نہ ہوتا تو مان لیتا میں نے اسے کہا کہ ملتی جلتی شکل ہوگی تو اس نے اپنے موبائل سے تصویر نکال کر دکھائی وہ واقعی ہی رخصار تھی میں نے حیرانی سز کا مو دیکھ کر کہا کہ ارے پھر ان دونوں شکلوں میں تمہیں فرق نظر ہی نہیں آ رہا تو وہ کہنے لگا کہ عثمان تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے دونوں ایک ہی ہیں لیکن مجھے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا کیونکہ وہ ایک نہیں تھی وہ شاید مجھے پاگل بنا رہا تھا یا خود پاگل ہو گیا تھا خیر میں نے بات ختم کرنی چاہی اور اسے وہاں سے لے گیا لیکن پھر میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے بھی عریج اکثر رخصار جیسی لگتی تھی خیر آہستہ آہستہ سے یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی ایک دن عریج نے بابا کی پسند کی کوئی ڈش بنائی لیکن اس میں نمک زیادہ ہو گیا اور بے تہاشہ زیادہ ہو گیا بابا بلڈ پریشر کے مریض تھے تھوڑا سا کھاتے ہی ان کا بی پی شوٹ ہونے لگا میری ماں تب ہی شروع ہو گئی ارے ارے عریج کو اچھا خاصا پتہ ہے کہ چودری صاحب تو ذرا سا نمک بھی نہیں کھا سکتے پھر بھی جان بوچ کر اتنا نمک ڈالا میں نے کہا بھی تھا کہ اب نمک کافی ہے لیکن بعد میں اس نے جان بوچ کر ڈالا ہے مجھے لگتا ہے اممہ بولتی جا رہی تھی اور حیرانی والی بات یہ تھی کہ عریج کچھ صفائی دینے کی بجائے بس ماں کو گھوری جا رہی تھی میں جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لیا اس نے اببا کو سکون آور دوا دی تو وہ کچھ سکون میں ہوئے لیکن ماں تو عریج کو وہ سلواتیں سنا رہی تھی اور عریج چپ چاپ کمرے سے چلی گئی اس کے کمرے میں جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی اممہ بیٹ پر بیٹھی تھی اس بیٹ کے سائٹ پر پڑا گلدان اممہ کی سر میں آ کر لگا اور لہو لہان کر دیا ایک مسئیبت چھٹی نہ تھی کہ دوسری قیامت ہو گئی میں اچانک سے اس آنے والی مسئیبتوں پر حیران ہوا اور جلدی سے دوبارہ ڈاکٹر کو بلانے گیا ڈاکٹر نے آ کر جلدی سے خون پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے اممہ بے ہوش ہو چکی تھی اور عریج اس دوران اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی میں ڈاکٹر کو اممہ کے پاس چھوڑ کر عریج کو بلانے گیا لیکن مجھے عریج کمرے میں کہیں بھی نظر نہ آئی اب میں پریشانی سے ملازمہ کے پاس گیا اور عریج کے متعلق پوچھنے لگا تو اس نے بھی نفی میں گردن ہلا کر کہہ دیا کہ اسے بھی کچھ معلوم نہیں کہ عریج کہاں پر ہے خیر میں اممہ کے سر کی پٹی کروانے لگا ڈاکٹر نے ان کو بھی آرام کی خاصی تاقید کی اور کچھ حدویات دیں جو ان کے ہوش میں آنے کے بعد انہیں دینی تھی اب میرے دونوں ماں باپ ہوش و حواز سے بیگانہ نیند کی وادی میں گئے ہوئے تھے اور میں پریشانی سے پوری حویلی میں عریج کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی دوبارہ سے میں اپنے کمرے میں گیا تو مجھے وہاں وہ بیٹ پر لیٹی ہوئی دکھائی تھی میں جلدی سے اس کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ میں اتنی دیر سے اسے دھونڈ رہا ہوں وہ تب سے کہاں تھی تو وہ اپنی نرم سی آواز میں حیرانی سے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی کہ وہ تو کمرے سے کہیں بھی نہیں گئی بلکہ اسی کمرے میں تب سے لیٹی ہوئی ہے تو مجھے اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا کہ میں نے واش روم میں تو دیکھا ہی نہیں تھا کیا پتہ وہ واش روم میں ہو اس لیے میں نے زیادہ بحث نہ کی اور اسے بتایا کہ امہ ایسے ایسے گلدان لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے کوئی بھی حیران ہونے والا تاثر نہ دیا اور کہنے لگی کہ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کہہ کر وہ بلکل سکون سے میرے ساتھ چل دی اور جیسے ہی ہم کمرے میں پہنچے سامنے لگے آئینے میں جب میں نے عریج کا عکس دیکھا تو میں دنگ رہ گیا کہ وہ امہ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی یعنی کہ جتنا امہ کا اس سے بیٹھ تھا اسی طرح وہ بھی امہ کو ناپسند کرتی تھی کہ امہ کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی عریج اس بات سے بے خبر تھی کہ میں اسے آئینے میں دیکھ رہا ہوں لیکن میں نے اسے ظاہر بینا ہونے دیا اور جلدی سے کہنے لگا کہ تم ان کے پاس پیٹھ جاؤ میں ڈاکٹر کی لکھی گئی دوائیاں لے کر آتا ہوں تو عریج نے اسبات میں گردن ہلا دی میں عریج کو آزمانے کی خاطر فوراں سے دوائی لینے نہ گیا بلکہ امہ ابا کے کمرے کی کھڑکی سے دیکھنے لگا کہ عریج اب کیا کرے گی اور جب عریج نے امہ کے پاس پہنچ کر ان کے موپر ایک زناٹے داٹھ تھپڑ مارا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا کہ اس قدر چھپا ہوا چہرہ ہے اس کا جو وہ غیر موجودگی میں دکھاتی ہے مجھ سے مزید دیکھانا گیا اور میں دوائیاں لینے چلا گیا لیکن میرا دماغ بار بار عریج کی طرف جا رہا تھا وہ لڑکی جسے میرے بابا اور میں اتنا اچھا سمجھتے تھے وہ دل میں اتنا کفر رکھ کر ہمارے سامنے اچھا ہونے کا ڈھونگ کر رہی تھی یعنی کہ کھانے میں نبک بھی اس نے ہی زیادہ کیا ہوگا اور امہ کے مطابق جان بوجھ کر ہی کیا ہوگا میں اس سے مکمل طور پر بدزن ہو گیا تھا میں دوائیاں لے کر آیا تو عریج میرے سامنے جلدی جلدی سے امہ کے لئے فکر مند ہونے لگی کیونکہ اببا تو صرف دوائیوں کے زیرے اثر سوئے ہوئے تھے لیکن امہ کو ابھی تک ہوشی نہیں آیا تھا عریج فکر مندی سے کہنے لگی کہ ارے آپ ڈاکٹر کو کہیں کہ امہ کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہا کیا اتنا برا گلدان لگ گیا ہے جو ابھی تک ہوشی نہیں آ رہا مجھے اس کا یہ فکر کرتا ہوا لہجہ زہر سے بھی برا لگ رہا تھا لیکن میں نے اسے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ سے ڈاکٹر کو بلانے جلا گیا ڈاکٹر نے دوبارہ آ کر امہ کا چیک اپ کیا تو جلدی سے کہنے لگا کہ انہیں آپ شہر لے جائیں شہر کے اچھے ہسپتال میں ان کا چیک اپ کروائیں اب تو میں مزید پریشان ہو گیا اور جلدی سے گاڑی لے کر امہ کو شہر لے گیا اب میں عریج کو بابا کے پاس بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ اب مجھے اس کا کوئی بھروسہ نہیں رہا تھا وہ کچھ بھی کر سکتی تھی اور امہ کے ساتھ بھی لے کر جاتا تو میری غیرموجودگی میں ممہ کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی لیکن پھر میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور ہسپٹل لے کر چلا گیا وہاں پر امہ کو ہوش نہ آتے دیکھ کر انہیں امرجنسی میں شفٹ کیا گیا ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بتایا کہ امہ دو تین دن میں ٹھیک ہو جائیں گی اور دو تین گھنٹے تک ہوش میں آ جائیں گی میں بھی مطمئن ہو گیا اور عریج کو امہ کے پاس چھوڑ کر دوائیاں لینے چلا گیا وہاں سے واپس آ رہا تھا جب میرا دوست آلیان مجھے وہاں ملا اس نے شاید ہمیں آتا دیکھا تھا اس لئے سلام دعا کی فوراں بات پوچھنے لگا ارے عثمان بڑے چھپے رستم نکلے شادی کر لی اور وہ بھی ایک طوائف سے ویسے تو بڑے پارسا بنتے تھے اس کی بات نے مجھے دنگ کر دیا کہ پہلے میرے ماموزاد نے بھی سیم یہی بات کی تھی اور اب آلیان بھی ایسے ہی کہہ رہا تھا میں اس کی بات سن کر خود کو نارمل کرتے ہوئے بولا کہ کس کی بات کر رہے ہو کہ رخصار کی اور کس کی اب تو میں مکمل طور پر ماؤف دماغ سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا اسے جلدی تھی اس لئے وہ بات ختم کر کے چلا گیا لیکن میں دنگ ساوز کی بات سوچتا رہا کمرے میں آ کر عریج کا چہرہ دیکھنے لگا لیکن وہ عریج ہی تھی اس میں مجھے کہیں رخصار نظر نہیں آتی تھی نہ جانے وہ لوگ ایسے کیوں کہہ رہے تھے میں نے عریج سے ایسی کوئی بات نہ کی دو تین گھنٹے ہم نے انتظار کیا اور واقعی ہی اممہ کو ہوش آ گئی اب اممہ بلکل ٹھیک تھی لیکن عریج کو دیکھ کر انہوں نے مو پھیر لیا اور کہنے لگی کہ اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ نہ جانے کب یہ مرے گی اور میری اس سے جان چھوٹے گی ہوش میں آتے ہی وہ ایسے شروع ہو گئی تو عریج مسکرانے لگی اور کہنے لگی ارے اممہ جلد ہی آپ کی جان چھوٹ جائے گی میں اس کے ایسے انداز پر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسا فضول نہیں بولتے اممہ کی کنڈیشن ہے جو تم آگے سے زبان چلا رہی ہو لیکن وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے مسکراتے ہوئے بس اممہ کو دیکھتی رہی مجھے بہت غصہ آیا رات آئی تو میں عریج کو اممہ کے پاس چھوڑ کر کھانا لینے گیا لیکن جب میں واپس آیا تو اگلا منظر میرے لیے قیامت کی طرح تھا کیونکہ اممہ کے موز سے جھاگ نکل رہی تھی اور عریج کمرے میں نہیں تھی میں جلدی سے اممہ کے پاس پہنچا تو اممہ تڑپ رہی تھی اور کھڑکی کی طرف اشارہ کر رہی تھی میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو میری جان نکل گئی کیونکہ وہاں ایک سامپ کھڑکی سے نکل کر جا رہا تھا میں ساری بات سمجھ گیا اور چیخ چیخ کر ڈاکٹر کو بلانے لگا ڈاکٹرز آئے تو وہ اممہ کو دیکھنے لگے اور میں عریج کو ڈھوننے کے لیے باہر گیا تو وہ باہر کی جانب سے بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا اممہ کو میں غستے سے عریج کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ اممہ کو چھوڑ کر کہاں گئی تھی تو وہ خوف سے کہنے لگی کہ میں ابھی ابھی واشروم گئی تھی تب تو اممہ بالکل ٹھیک تھی اب انہیں کیا ہوا میں بے حد حیران ہوا کیونکہ وہ جس طرف سے آ رہی تھی اس طرف تو ہسپٹل کا مین گیٹ تھا اور واشروم نہیں تھے تو وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی اور کمرہ کافی سائٹ پر تھا باہر تک میری آواز نہیں جا سکتی تھی تو اسے کیسے پتا چلا کہ اممہ کو کچھ ہوا ہے لیکن اس صرف میں ان پہیلیوں میں پڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب عریج میرے سامنے بہت مشکوک ہو گئی تھی کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی آخر وہ اممہ کو چھوڑ کر گئی ہی کیوں اور ساپ نے بھی تب ہی آنا تھا اب میں اپنی سوچوں میں مگن تھا جب ڈاکٹر باہر آیا میں جلدی سے ان کی طرف گیا لیکن ڈاکٹر کا مایوس چہرہ میرے آسان خطا کر گیا اور جب ڈاکٹر نے سوری کا لفظ کہا تو گویا میرے لئے قیامت ٹوٹ پڑی میں اپنی ماں کو کھو چکا تھا اتنا بڑا صدمہ میرے لئے کم نہیں تھا میں روتا بلگتا ماں کی میت لے کر حویلی پہنچا اور اپنی ماں کو دفن کر دیا بابا ٹھیک ہو چکے تھے ان کے لئے بھی شریک حیات کو کھونا کوئی کم صدمہ نہیں تھا سامپ کے ڈسنے پر پولس نے انویسٹگیشن بھی کی کہ آخر ہسپتال میں سامپ آ کر اتنے آرام سے ڈس کر کیسے جا سکتا ہے لیکن کوئی سراخ نہ مل پایا یہ خبر تو بعد میں پتہ چلی کہ سامپ کبھی مل بھی نہیں سکتا تھا امہ کو دفنا کر گھر آیا تو اببا کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر مزید دل دک گیا عریج اببا کی دل جوئی کر رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر کوئی دکھ کے تاثرات نہیں تھے بلکل نارمل سا انداز تھا یعنی اسے امہ کے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا مجھے اب عریج بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی مجھے تو اس کا جھوٹ ہی کھٹک رہا تھا کہ آخر اس نے اس وقت جھوٹ کیوں بولا اور امہ کی اس طرح اچانک موت بھی اسی وقت ہوئی جب وہ کمرے میں موجود نہیں تھی کہیں اس نے ہی ساپنا بھیجا ہو اور امہ کو ڈسوا دیا ہو سوچ سوچ کر میرا دماغ ماؤف ہوتا رہتا اور میں عریج سے کچھ کھچا کھچا سا رہتا تھا ایسے ہی دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ سے میرا زخم بھی مندمل ہونے لگا اور سب کچھ نارمل روٹین پر آنے لگا عریج پہلے کی طرح میرا خیال تو رکھتی تھی لیکن اب مزید خیال رکھنے لگ گئی تھی اس لیے میں اس کے بولے گئے جھوٹ اور اس کی کھٹکتی حرکتوں کو بھول گیا اور اببہ کے ساتھ زمینوں پر ہاتھ پٹانے لگا اس کے ساتھ ساتھ بڑھتے وقت کے ساتھ میں نارمل ہونے لگا آخر کو وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اب تو میں نے ساری بری عادتیں بھی چھوڑ دی تھی شاید یہ اببہ کی دھمکیوں اور امہ کی جدائی کا اثر تھا کہ میں رخصار کو مکمل طور پر بھول چکا تھا عریج کی ڈیلیوری میں بھی صرف دو تین ماہ ہی رہ گئے تھے لیکن اب وہ کچھ ڈھیلی سی بیمار سی رہنے لگی تھی اس کے سر میں شدید درد رہتی وہ زیادہ تر اپنا سر باندھ کر رکھتی تھی میں نے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کہیں سے افاقہ نہ ہوا اس کا سر درد بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا اب تو ایسا سر درد ہوتا کہ وہ لوٹ پورٹ ہو جاتی اس کی ایسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی ایک دن رات کا وقت تھا تو یوں ہی عریج کے سر میں درد اٹھا اور وہ تکلیف سے تڑکنے لگی میں بے بسی سے کہنے لگا کہ عریج میں نے ہر کسی ڈاکٹر کو دکھا لیا ہے لیکن کسی کو بھی تمہارا مرس سمجھ میں نہیں آتا نہ جانے کیوں تمہارے سر میں درد رہتا ہے میں کسی عالم کا پتہ لیتا ہوں کل کو میں تمہیں اس کے پاس لے کر جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ آخر تمہارے سر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تمہاری یہ حالت رہی تو ہمارے بچے پر بھی بہت برا اثر پڑے گا اب کل تک انتظار کر لو کل کو صبح ہوتے ہی میں تمہیں عالم کے پاس لے جاؤں گا یہ سنتے ہی عریج نفی میں گردن ہلانے لگی اور بولی کہ نہیں میں کسی بھی عالم کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی اس کی آنکھوں میں بے انتہا خوف اور چہرہ بھی زرد ہو گیا تھا میں حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ وہ کسی عالم کے پاس جانے کے لیے ایسے کیوں کر رہی ہے میں نے اسے تسلی دی کہ وہ کچھ نہیں کرے گا بس وہ مرض بتائے گا کہ اگر اسے کوئی عالم والا مرض ہے تو وہ دم وغیرہ کر دے گا لیکن عریج مسلسل نفی میں سر گھلانے لگی اور بولی کہ میرے سردرد کا ایک علاج ہے تو میں حیرانی سے عریج کا مو دیکھنے لگا کہ اگر کوئی علاج وہ جانتی تھی تو اس نے اس دن ہی مجھے کیوں نہیں بتایا تھا کہ اس کے سردرد کا کوئی علاج بھی ہے میں نے جلدی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کون سا علاج ہے میں ہر حال میں اس علاج کو کروانے کی کوشش کروں گا تو وہ بولی کہ جس جگہ ہم پہلے دن ملے تھے جس درخت کے نیچے ملے تھے تمہیں مجھے ابھی کے ابھی اس درخت کے پاس لے کر جانا ہوگا میں حیرانی سے اس کا مو دیکھنے لگا کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے وہ رات کے اس دہر درخت کے پاس جانے کی کیوں باتیں کر رہی ہے مجھے لگا شاید سردرد اس کے دماغ پر چڑ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہی ہے میں نے کہا عریج بھلا اس درخت کے پاس جانے سے تمہارا سردرد کیسے ختم ہو سکتا ہے تو وہ عجیب سے انداز میں بولی کہ عثمان تم میری کہانی سچ جانتے ہی کہا ہو جو تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میرا سردرد اس درخت کے پاس جانے سے ختم نہیں ہوگا جب تم میری کہانی جانو گے تو تمہیں کسی سوال جواب کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں دنگ ساؤس کا مو دیکھنے لگا کہ کیا اس نے جو ہمیں کہانی سنائی تھی وہ جھوٹ تھی تو وہ اس بات میں گردن ہلانے لگی اور کہنے لگی کہ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو تم جو میں نے تم لوگوں کو کہانی سنائی تھی وہ ایک منگھڑت کہانی تھی ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی بات سن کر مجھے ایک شوق لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے عرصے سے ہم سے جھوٹ بول رہی تھی اب مجھے عرید سے ڈرسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ نا جانے کیسی لڑکی ہے اور یہ کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے نا جانے وہ پہلے سچ بول رہی تھی یا اب سچ بول رہی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میرا دماغ مکمل طور پر ماؤف ہو چکا تھا لیکن اب مجھے اس کی بات ماننی تھی اسی لیے میں نے اس کو ساتھ لیا اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اس درخت کے پاس گاڑی لے گیا ہر جگہ سو انسان سڑکے پڑی ہوئی تھی کسی بھی انسان کا نام و نشان بھی اتھر معلوم نہیں ہو رہا تھا رات کا تقریباً ایک بچ رہا تھا جیسے ہی میں اس درخت کے پاس پہنچا خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا کیونکہ جب پہلی دفعہ میں وہاں آیا تھا تب میں ہوش میں نہیں تھا لیکن اب میں مکمل طور پر ہوش میں تھا اس کی بیرانی مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی عریج جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی لیکن میرا دل سوکھے پتے کی طرح کام رہا تھا لیکن اب تو میں وہاں آ چکا تھا اب تو مجھے گاڑی سے بھی اترنا تھا اور حالات کو فیس بھی کرنا تھا عریج خود ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر گئی اور چپ چاپ سے درخت کے پاس گئی اور درخت کے اوپر پڑے ہوئے لال رنگ کے کپڑے کو اپنے سر پر باندھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو درد سے تڑپ رہی تھی بلکل ٹھیک ہوتی گئی میں بھی گاڑی سے نیچے اتر کر آیا تو عریج کے پاس جانے لگا لیکن اگلے لمحے ساکت ہو گیا کیونکہ کچھ لمحوں میں وہاں عریج کا نام و نشان بھی نہ رہا میں شوق کی کیفیت میں ادھر ادھر عریج کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن عریج کہیں بھی نظر نہ آئی مجھے لگا کہ شاید رات کے اندھیرے میں وہ چھپ گئی ہے میں نے موبائل کی ٹوٹ چلا کر اسے آوازیں دینے شروع کی لیکن وہاں تو ایسے جیسے عریج کا کبھی نام و نشان تھا ہی نہیں میں پانگلوں کی طرح اسے آوازیں دے رہا تھا اور ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا ایسا کیسے ہو سکتا تھا میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا کہ بھلا جیتا جاگتا انسان وہاں سے کیسے غائب ہو سکتا ہے کہیں عریج جان بوجھ کر مجھے پاگل تو نہیں بنا کر یہاں آئی اور خود کہیں بھاگ گئی ہے عجیب ترین لڑکی تھی جسے سڑک سے اٹھا کر ہم نے گھر کی زینت بنا دیا تھا اور میرا بچہ اس کے مطالق تو سوچتے ہی میرا دماغ مزید ماوف ہونے لگا میں پریشانی سے اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا لیکن گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ڈھونڈنے کے بعد بھی جب وہ نہ ملی تو میں مایوس ہو کر گھر کی جانب جڑا گیا میں گھر پہنچا تو ایک امید تھی کہ شاید وہ وہاں ہو لیکن عریج وہاں بھی نہیں تھی اگلے دن جب عریج حویلی میں نظر نہ آئی تو بابا نے پوچھا اور میرے پاس ان کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا جب وہ بار بار پوچھنے لگے تو آخر مجھے زبان کھولنی پڑی میں نے انہیں علف سے لے کر یہ تک ساری کہانی سنا دی بابا نے سن کر بہت ٹینشن لی اور حیرانی اور غصے سے میرا مو دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تم ایک جوان جہان لڑکی کو وہاں ایسے ہی چھوڑ آئے ہو لڑکی تھی کوئی سوئی تو نہیں تھی جو وہاں سے غائب ہو جاتی اور اس کی حالت کا ہی اندازہ کر لیتے اور کتنے آرام سے یہاں بیٹھے ہو یہ کہتے ہوئے بابا ناشتہ چھوڑ کر جلدی سے مجھے لے کر اس درخت کے پاس گئے لیکن اس درخت کے پاس کسی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا بابا اور میں نے وہاں کا چپا چپا ڈھونڈ لیا اور عریج کو آوازیں دیتے رہے ہم تھک چکے تھے لیکن عریج تھی کہ ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی گھر پہنچ کر بابا نے اپنے سارے بندی عریج کو ڈھونڈنے کے لیے پورے گاؤں میں بھیج دیئے پورے گاؤں میں عریج کی گمشدگی کی خبر پھیل چکی تھی ہم نے سب کو یہی کہا تھا کہ وہ سوئی ہوئی تھی اس کی چپل وغیرہ سب کچھ موجود ہے یوں لگ رہا ہے جیسے کسی نے اسے اغوا وغیرہ کیا ہے اتنے دن گزر گئے عریج کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لیکن وہ تھی کہ ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اس کی ڈیلیوری میں دو ماہ ہی باقی تھے اور اب اسے کھوئے ہوئے بھی دو ماہ ہو چکے تھے یعنی کہ اب تک تو اس کی ڈیلیوری ہو چکی ہوگی میں سوچتا تو میرا دل کام چاہتا کہ نہ جانے میرا بیٹا یا بیٹی کس حال میں ہوں گے نہ جانے وہ کہاں ہوں گے زندہ بھی ہوں گے یا نہیں آخر خون کی کشش تھی عمر ڈمت کر ظاہر ہوتی تھی اور میں خون کے آسو روتا تھا بابا کی بھی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی وہ بھی پوتے اور پوتی کی آس لیے دنیا سے مایوس ہو رہے تھے انہیں تو اس قدر انتظار تھا لیکن کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے مہینوں گزرنے لگے لیکن عریج کا کوئی پتہ نہ چل سکا کہ آخر وہ کہاں گئی اسے کھوئے ہوئے ایک سال تین مہینے ہوئے تھے جب ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی جب چوکیدار نے دروازہ کھولا تو اس کو سامنے دیکھ کر وہ پانگلوں کی طرح ہمیں آوازیں دینے لگا لیکن عریج اکیلی نہیں تھی اس کے پاس ایک بہت خوبصورت لڑکا بھی تھا جو اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا چوکیدار کے اس طرح آوازیں دینے پر میں بھاگتا ہوا آیا تو سامنے عریج کو دیکھ کر وہیں ساکت ہو گیا اور آگے بڑھنے کی حمت نہ ہوئی لیکن عریج خود ہی آگے بڑھی اور اپنی گود میں موجود بچے کو میری طرف بڑھا دیا میں کبھی عریج کا مو دیکھتا اور کبھی اس بچے کا مو دیکھتا میرا بیٹا تھا بابا بیمار رہنے لگے تھے لیکن چوکیدار کے اس طرح چیخنے پر وہ بھی اٹھ کر آ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے لیکن جب انہوں نے عریج کو دیکھا تو وہ بھی اپنی جگہ ساکت ہو گئے وہ بابا کے پاس گئی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے لیکن بابا اسے کچھ بھی کہنے کے بجائے واپس کمرے میں جلے گئے ان سے شاید یہ دوبارہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ عریج اتنے عرصے بعد واپس آئی ہے اور اس کے ہاتھ میں ان کا خون تھا اور وہ اتنا بڑا ہو چکا تھا وہ شدید ترین دکھ میں تھے میں نے بھی چک چاپ سے اپنے کمرے کی راہ لی کیونکہ اگر بابا سائٹ پر ہو رہے تھے تو میں اپنے بابا کا ساتھ دینا چاہتا تھا پھر وہ ہم دونوں کے پاس آئی اور ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے اور گرگڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ مجھے ماف کر دو میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے جب آپ لوگ میری حقیقت جانتے تو آپ لوگ خود ہی مجھے نکال دیتے اس لیے میں بہتر وقت کے انتظار میں تھی اور یہاں سے چلی گئی تھی کہ جب وقت آئے گا تو میں آپ لوگوں کو اپنی حقیقت بتا دوں گی بابا تو کچھ نہ بولے لیکن میں نے زبان کھولی اور عریج کو کہنے لگا کہ عریج کیا اتنے سال میں تم ہم سے اتنی بھی مانوس نہ ہوئی تھی کہ تم اپنی حقیقت ہمیں سچ سچ بتا دیتی ایسی بھی کونسی حقیقت تھی جو ہم تمہیں گھر میں ہی نہ رکھتے آخر کار تو ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا تم نے ہمیں کتنی تکلیف پہنچائی ہے اور کتنا ہمیں خار کیا ہے تمہیں معلوم بھی ہے عریج میری بات سن کر رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ میں بہت شرمندہ ہوں تو بابا بولے کہ باقی باتیں چھوڑو اب مجھے بتاؤ کہ آخر تمہاری ایسی کونسی حقیقت ہے جس نے تمہیں ہم سے اتنی دور بھیج دیا تھا تو عریج روتے ہوئے کہنے لگی کہ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری حقیقت جان کر بھی مجھے اس گھر میں رکھیں گے اور کہیں دور نہیں بھیجیں گے تو بابا نے اس بات میں گردن ہلا دی اور کہنے لگے کہ ہم اتنے کم ذرف نہیں ہیں کہ تمہاری حقیقت جان کر تمہیں گھر سے نکال دیں گے اب تمہیں بہو بنایا ہے تو دل سے بہو مانا ہے اور تمہاری حقیقت جو بھی ہوئی ہم تمہیں یہی رکھیں گے اور اب تو تم میرے پوتے کی ماں ہو اب تم ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو تو ہم کوئی پاگل ہیں جو اپنے پوتے کو گھر سے نکالیں گے یا ایک بچے کو اس کی ماں سے جدا کریں گے اگر تم پہلے اپنی حقیقت بتا دی تو پہلے بھی ہم کبھی بھی ایسی بے وقع کی نہ کر دیں تو اس نے شکریہ کے لیے ان کے آگے ہاتھ باندھیے اور کہنے لگی کہ میری حقیقت یہ ہے کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جنزادی ہوں اور عثمان تم جس رخصار کے عشق میں پاگل ہوئے تھے میں وہی رخصار ہوں میں دھک سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو وہ بولی کہ میں سب کو رخصار نظر آتی ہوں لیکن تمہیں اور شکل میں نظر آتی ہوں تاکہ تمہیں پتا نہ چل سکے کہ میں رخصار ہوں میرے ماں باپ کو ایک جن نے قتل کر دیا تھا اور وہ بورہ جن مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اسی لیے میرے جنزاد بھائی نے مجھے انسانوں کی دنیا میں بھیج دیا اور انسانی دنیا میں بھیج کر میری ساری طاقتیں چھین لی جس سے میں ان توافوں کے ہاتھ لگ گئی اور تب سے ان کے پاس رخصار بن کر رہ رہی ہوں پھر جب تم ملے تو میں نے تمہیں اپنے قابو میں کرنا شروع کر دیا اور جس دن تم مجھے وہاں درخت کے نیچے ملے اس دن میرا جنزاد بھائی مجھے اس کوٹے سے آزاد کروا کر لیا تھا لیکن جنات کو خبر ہو گئی انہوں نے اس پر حملہ کر دیا تو وہ مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا اس دن تو میری شکل رخصار کی ہی تھی لیکن نشے کی وجہ سے تمہیں پتا نہیں چل سکا لیکن پھر اگلے دن میرا بھائی میرے پاس آیا وہ بہت شرمندہ تھا کیونکہ اگر وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتا تو اس کی جان کو بھی خطرہ تھا اس لیے میں نے اسے ساری بات بتائی اس نے میری شکل صرف تمہارے لیے ایسی کی کہ میں تمہیں کسی اور شکل میں نظر آؤں کیونکہ اگر میں مکمل شکل بدلتی تو میرے اپنے لیے بہت مشکل ہونی تھی اس لیے صرف تمہیں میں تھوڑی سی بدلی نظر آتی تھی باقی سب کے سامنے میں رخصار ہی تھی کوٹھے والوں نے مجھے ڈھونڈنے کی کوششیں کی لیکن تم سے نکاح کی وجہ سے اور چودری صاحب کے خوف سے چپ کر گئے تم سے نکاح کر کے میری طاقتیں بھی واپس آ گئی تھی اور میں تم لوگوں کے ساتھ رہنے لگی وہ بتاتی جا رہی تھی اور ہم صرف ایک شوق میں تھے کہ بھلا یہ جو کہانی ہمیں سنا رہی تھی کیا ایسا ممکن تھا لیکن پھر کچھ سوچ کر ہم چپ کر گئے لیکن پھر تم ہمیں چھوڑ کر کیوں گئی بابا نے سوال کیا تو وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ جب اس دنیا میں آتا تو وہ ایک سال تک جن زادہ ہی رہنا تھا اور میں آپ لوگوں کا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی اس لئے اسے دور لے گئی اور اب ایک سال بعد وہ انسان کا روپ لے سکتا ہے اس لئے اب اسے واپس لے آئی ہوں رخصار یا ناجانِ عریج اب میری بیوی تھی مجھے اسے قبول کرنا ہی کرنا تھا اس لئے اسے قبول کر لیا اور اپنے بیوی بچے کے ساتھ ہسی خوشی رہنے لگا لیکن آج تک کبھی کسی کو بھی عریج کی حقیقت پتا نہ چل سکی کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی